بولی وڈ میں ڈریم گرل کے نام سے مظہور ہیما مالنی 72 سال کی ہو گئی ہے 16 اکٹوبر 1948 کو چین نئی کے امن کڑی میں جنمی ہیما نے 1963 میں تمیل فلم ایدھو ساتھیم سے کریئر کی سروات کی تھی فیملی کی بات کریں تو ہیما مالنی کے سوتے لے بیٹے یعنی سنی دیول عمر میں ان سے مہج 8 سال ہی چھوٹے ہیں ہیما جہاں بہتر کی ہو چکی ہیں تو سنی دیول بھی 64 سال کے ہیں ویسے بیٹے سنی دیول سے ہیما مالنی کے رسطوں کی بات کریں تو دونوں کے بیچ رسطے کچھ خاص نہیں ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق دھرمندر نے جب سے ہیما مالنی سے دوسری سادی کی ہے تب ہی سے ان کی پہلی پتنی پرکاسکور اور بچوں سنی اور بوبی کی ہیما سے نہیں بنتی ہے سنی اور ہیما مالنی کے رسطوں میں درار تب اور بڑھ گئی جب ہیما نے اپنی بڑی بیٹی عیسیٰ کی سادی میں سنی اور بوبی کو انوائٹ کیا لیکن دونوں ہی اس سادی میں نہیں پہنچے تھے ہیما مالنی نے بھی سادی کے بعد کبھی دھرمندر کے گھر میں قدم نہیں رکھا حالانکہ کچھ ریپورٹس میں کہا جاتا ہے کہ سنی اور بوبی اپنی ماں پرکاسکور کے بے حد قریب ہیں اور انہی کے کہنے پر وہ عیسیٰ کی سادی میں سامل نہیں ہوئے تھے نی ترکشہ بندھن کے دوران کبھی اس طرح کی خبر آئی کہ سنی اور بوبی نے عیسیٰ اور اہانہ سے راکی بندوائی اور نیہی وہ اپنی سوتیلی بہنوں کی سادی میں سریک ہوئے تھے حالانکہ ہیما نے کبھی کھل کر سنی بوبی کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہے رام کمل مخرجی کی بک ہیما مالنی بیونڈ ڈا ڈریم گرل کے مطابق دھرمندر اور ان کی پہلی پتنی پرکاسکور کے گھر میں قدم رکھنے والی عیشہ ہیما مالنی کی اکلوتی فیملی میمبر ہے بات تب کی ہے جب دھرمندر کے بھائی اور ابہ دیول کے پتا اجیت سنگھ دیول بہت بیمار تھے وہ بستر پر تھے اور عیشہ اپنے چاچا کو دیکھنا چاہتی تھی بک میں عیشہ کے حوالے سے لکھا ہے میں چاچا سے ملنا چاہتی تھی کیونکہ وہ مجھے اور اہانہ کو بہت چاہتے تھے اور ہم بھی ابہ کے بے حد کلوز تھے عیشہ دیول کے مطابق ہمارے پاس ان کے گھر جانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا وہ اسپطال میں بھی نہیں تھے کہ ہم ان سے وہاں مل کر آ جاتے اس لئے میں نے سنی بھائیہ کو فون کیا اور اس کے بعد انہوں نے ان سے ملنے کی پوری ویوستہ کرا دی کتاب کے مطابق ہمہ مالنی سادھی کے بعد کبھی دھرمیندر کے پستینی گھر نہیں گئی دراصل ہمہ نے دھرمیندر سے سادھی جرور کی تھی لیکن وہ ان کی دوسری فیملی پہلی پتنی پرکاسکور اور بچے کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہمہ کا بنگلہ آدیت دھرمیندر کے الیونت روڈ ہاؤس سے پانچ منٹ کی دوری پر ہے لیکن ان کی بیٹی عیشہ کو وہاں تک پہنچنے میں چونتیس سال لگ گئے تھے عیشہ کا جنم انیس سو اکیاسی میں ہوا تھا اور وہ اپنے پاپا کے گھر دو ہزار پندرہ میں گئی اس ویجٹ کے دوران عیشہ نے دھرمیندر کی پہلی پتنی پرکاسکور سے بھی پہلی بار ملاقات کی تھی عیشہ کے مطابق میں نے ان کے پیر چھوے اور وہ مجھے آسروات دے کر وہاں سے چلی گئی بتا دیں کہ کچھ مہینوں تک بیمار رہنے کے بعد تیس اکٹوبر دو ہزار پندرہ کو ابھے دیول کے پتا عجید سنگھ دیول کا ندھن ہو گیا تھا ہمہ مالنی کے مطابق جب ان کا ایکسیڈنٹ دو ہزار پندرہ میں ہوا تھا تو سنی ان کے گھر پہنچنے والے پہلے وقتی تھے اتنا ہی نہیں انہوں نے ڈاکٹروں سے باتچیت کی اور انہیں ٹھیک سے علاج کے نردیس بھی دیے تھے